السلام علیکم دوستو دوستو جب ایک مرتبہ فیرون کے سامنے شیطان ظاہر ہوا اور اس نے فیرون سے پوچھا کہ تجھے خدا کس نے بنایا اور تیرے اندر ایسا کون سا کمال ہے کہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تو فیرون نے کہا کہ میرے پاس بہت بڑی طاقت ہے میرے پاس بہت سونا چاندی ہیرے جوارات ہیں اور میں بہت بڑے ملک کا مالک ہوں شیطان نے پوچھا اور کیا ہے تیرے پاس فیرون نے کہا میرے پاس اندرونی ایسی طاقت ہے جو تیرے پاس نہیں شیطان نے کہا دکھاؤ فیرون نے حکم دیا کہ اسی وقت ایک ہزار جادوگر بلائے جائیں اور سب مل کر اس شیطان کو اپنی پھونکوں اور اثر سے اڑا دیں تو انہوں نے اپنا جادو دکھایا شیطان کو بھی اللہ تعالی نے بڑا علم دیا ہے شیطان نے ایک پھونک ماری جسے سارے جادوگروں کے اثرات ختم ہو گئے دوسری مرضبہ پھر ان ایک ہزار جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا شیطان نے پھر ایک پھونک ماری جس سے ان کا اثر ختم ہو گیا ان جادوگروں نے پھر آخری جادو دکھایا شیطان نے پھر ایک پھونک ماری اور ہس کر کہنے لگا اگر تم ایسے ایک ہزار جادو بھی دکھاؤ تو میرا کچھ نہیں بگڑنے والا سب ہوا میں تحلیل ہو جائے گا اے فیرون یاد رکھ مجھے اللہ تعالی نے ایسی ایسی چیزیں عطا کی اے فیرون یاد رکھ مجھے اللہ تعالی نے ایسی ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے مجھے اپنا محبوب نہیں بنایا اور مجھے اپنا فرما بردار بندہ ماننے سے انکار کر دیا اور تو خدا کا نافرمان ہے تو رب کیسے ہو سکتا ہے علماء کرام اس واقعے کے بعد لکھتے ہیں کہ انسان اگر خدا کی نافرمانی شہوت کی وجہ سے کر لے تو اس کا گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں نفسانی خواہش کی وجہ سے اگر گناہ سرزد ہو جائے اور انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تعالی اس کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن اگر کوئی تکبر اور غرور کرے اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے یعنی تکبر اور غرور کی وجہ سے توبہ جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین